بسم اللہ الرحمن الرحیم بائز اکثر اپنے بازو شرٹ کی فول کر کے یا ٹی شرٹ پہن کے ہاف سلیوز جو ہوتی ہیں بائکس وغیرہ چلاتے ہیں تو اس سے ان کے بازو کے اوپر بہت زیادہ ٹیننگ ہو جاتی ہے گلز بھی ہاف سلیوز پہنتی ہیں تو بازو پر ٹیننگ ہو جاتی ہے آپ اس پروسس کو اپنے ہاتھ بازو اور پاؤں پر کر سکتے ہیں ان دو سٹیپس کو فولو کر کے آپ اپنی ٹیننگ کو بہت ہی تیزی کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں کس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی آج ہی کی وی� ویڈیو میں آپ اس ڈیفرنس کو دیکھ سکیں گے کہ کس طریقے سے ایک ہی دفعہ سے ان دو سٹیپس کو فولو کرنے سے ہمیں کتنا اچھا ریزالٹ ملتا ہے ریزالٹ میں آپ کو لائب دکھاؤں گی اور اس ویڈیو کا آپ انشاءاللہ بہت زیادہ پساند کریں گے بہت زیادہ پیار دیں گے تو سٹیپ وان کی طرف چلتے ہیں اس کے لیے ہم کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آئیے میں آپ کو بتاتے ہوں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک ساف سترہ باؤ لیں گے اس میں سب سے پہلے ہم ایک چمچ ملائیں گے رائز فلاور یعنی کہ چاول کا آٹا پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھے لیمو کا رس اگر آپ کو لیمن سوٹ نہیں کرتا تو آپ پیپل سائیڈر وینیگر یعنی کہ سیب کا سرکہ بھی ایک چمچ ملا سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ملائیں گے سوفٹ ٹچ کا سکن شائنر یہ آپ چاہیں تو اس میں آٹھ دس ڈروپس ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ سکپ کرنا چاہیں تو آپ اس کی جگہ پہ شہد آٹھ دس ڈروپس ملا س اس کے بعد ہم اس میں ملائیں گے آلمنڈ آل یعنی کہ بادام کا تیل ایک ٹی سپون اور فائنلی ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو مکس کر لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کچھ اس طریقے کا آپ کو نظر آئے گا بلکل مارکیٹ کے جیسا سکرابر بن جائے گا آپ سب سے پہلے میرے ہاتھ میں اور میرے بازوں میں ڈیفرنس دیکھ لیجئے کہ کیسا لگ رہا ہے تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کچھ اس طریقے سے آپ نے اپلائی کر دینا ہے اچھے طریقے سے اپلائی کرنے کے بعد آپ اس کی تقریباً تین سے چار منٹ تک اچھے سے سکرابنگ کریں گے آپ نے اپنے ہاتھ کو ہلکے ہاتھ سے چلانا ہے تاکہ بہت زیادہ ہارڈلی آپ اپنی سکن کو جو ہے وہ ڈرائی نہیں کر لیں آپ کو اچھے طریقے سے اس کا سکرابنگ کرنی ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے ورنہ تین منٹ تو لازمی ماست ہے گھڑی کے حساب سے آپ تین سے چار منٹ اچھے سے اس کی سکرابنگ کریں گے یہاں پہ میں نے کیمرے کی سپیڈ جو ہے وہ فاسٹ کر دی ہے تاکہ ویڈیو تھوڑی شاٹ بنے اور میں نے یہاں پہ پورے پانچ منٹ تک اچھے سے سکرابنگ کی ہے جس ہی سے پہر بھی آپ کو ٹیننگ ہے بازوں پہ پاؤں پہ یہاں تھوپے آپ اچھے طریقے سے اس سکرابر کو لگا کے اچھے طریقے سے مساج کریں گے جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس دوران میں اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اپنے پانی ہاتھ کو پانی بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو تھنڈا پانی استعمال کریں اور اس کے بعد آپ اس کو ساف ٹاول سے ساف کر دیجئے یا پھر واش کر دیجئے میں نے اس کو واش کر دیا سٹیپ ٹو کی طرف چلتے ہیں سٹیپ ٹو میں ایک باول لیں گے اس میں سب سے پہلے ہم ایک چمنچ ملائیں گے ایلویرہ جیل اگر آپ کو فریش ایلویرہ جیل ملے تو آپ فریش کا استعمال کریں اس کے بعد ہم اس میں ملائیں گے دہی یعنی کہ کرڈ اور اس کے تیسرے نمبر پہ ہم اس میں دو سے تین چھوٹکی ملائیں گے حلدی یعنی کہ ٹرمیرک پاوڈر ٹھیک ہو گیا اور سب سے لاسٹ پہ ہم اس میں ملائیں گے آدھے لیمو کا رس اچھے طریقے سے لیمن ایڈ کرنے کے بعد ہم تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے جب تک میں اس کو مکس کرتے ہوں آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں اس دوران میں اس کو پیسٹ بنانے کے لیے آپ چاہیں تو ایک چمچ بیسن کا بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ اس کو اپلائی کرنا ایزی ہو سکے اچھے طریقے سے تمام چیزوں کو ا پیسٹ بنانے کے بعد ہم اسے اچھے طریقے سے اپلائی کریں گے جہاں پہ بھی آپ کو ٹائننگ کا پروبلم ہے جہاں پہ آپ نے سٹیپ 1 کو فالو کیا اچھے طریقے سے آپ اس کو اپلائی کریں گے اس کے ایک تھک لیر آپ نے اپلائی کرنی ہے بیگراؤنڈ پہ آنے والے شور کے لیے میں آپ سب سے معذرت چاہتی ہوں اچھے طریقے سے آپ نے اس کے ایک تھک لیر اپلائی کرنی ہے بے شک سردی ہے اس کو ڈرائی ہونے میں ٹائم لگے گا لیکن آپ نے گھبرانا نہیں اس اس کو اچھے طریقے سے لگا رہنے دینے میں اپنے بازو پہ بھی اچھے سے اپلائی کروں گی جب تک میں اس کو اپلائی کرتی ہوں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر بھی کیا کریں اپنے باقی دوستوں کے ساتھ اس کو لائک بھی کیا کریں تاکہ بنانے والے کی بھی حوصلہ افضائی ہو سکے اور وہ آئندہ بھی آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز جو ہے وہ لاسکے اور اس کی حوصلہ افضائی اور اس کے نام کے طور پر آپ اسے بہت زیادہ لائکس دے سکتے ہیں تاکہ آئندہ بھی اچھی اچھی ویڈیوز بنانے کو دیل کریں کہ بھئی دوست پسند کرتے ہیں ساتھ میں میرے دوسرے چینل سباجی لائبریری کو بھی ضرور وزرٹ کریں امید کر چونکہ وہاں پہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی آپ کو لازمی پسند آئیں گی اچھے طریقے سے اس کو اپلائی کرنے کے بعد آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑنا ہے میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں آپ اس کو آدھے گھنٹے کے ل کھلک کے ہاتھ سے جہاں وہ مساج کرتے ہوئے اتار دینا ہے یہاں تک اس کی بتیاں سی بن کے اتر جائیں گے جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے لیے یہ اگر تھوڑا سا گیلا ہو تو آپ تھوڑا سا ٹائم اور بھی دے سکتے ہیں لیکن ایک زیک جیسے میں نے آپ کو دکھایا اسی طریقے سے اسٹیج پہ آکے آپ اس کو اچھے سے ریموو کرنے کے ریموو کرتے ہیں مجھے بہت اچھا ریزلٹ نظر آ رہا ہے اور میں نے اس کو کر دیا ہے واش پہلے ہی واش سے مجھے بہت ہی زبردست قسم کے ریزلٹ ملتے ہیں میں آپ کو ڈیفرنس بھی دکھاتی ہوں اپنے دونوں بازو میں ہر واقعے میں جن کی آنکھیں ہیں انشاءاللہ ان کو ریزلٹ نظر آئے گا کہ ان دو سٹیپس کو فولو کر کے ہمیں کتنا اچھا ریزلٹ ملتا ہے کہ ہماری ٹیننگ یہ کی دفعہ میں اگر اتنی زیادہ ختم ہو جاتی ہے تو آپ یقین کریں کہ اگر آپ اسے دو سے دین بار کریں گے تو پھر آپ کو کیسے ریزلٹ ملیں گے یہ آپ خود ہی اندازہ لگائیے یہا ہاتھ بھی چیک کریے کتنا زیادہ ڈارک ہے اور لیفٹ سائیڈ کو آپ چیک کریے بالکل ماشاءاللہ سے چمک رہی ہے اتنا اچھا ڈیفرنس دیکھنے کے بعد کوئی میرا میرا نہیں خیال کہ کوئی ہی ایسا بندہ ہوگا جس کو استعمال نہیں کرے گا سب ہی اس کو ضرور استعمال کریں گے سب کو استعمال کرنا بھی چاہیے دیکھ لیں میں اپنا لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ کروں گے لیفٹ پہ کروں ریزلٹ ایک سہی ہے کیونکہ رائٹ سائیڈ بہت زیادہ گلو کر رہا اور بازو بھی بہت پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے کیونکہ مجھے ٹینشن اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ مجھے کہیں بھی جانا تو انسٹینٹلی میں اپنے ہاتھوں کو باؤں کو یعنی اپنا ٹریٹمنٹ خود سے کر سکتی ہوں جی تو آپ لوگوں نے ڈیفرنس دیکھ لیا میں دیکھ لیں اپنے بازو کو نیچے کر کے بھی دکھا رہی ہوں اور اوپر کر کے بھی میں نے آپ کو دکھایا ہینڈ میں ادھر لے کے جاؤں یا ادھر لے کے جاؤں اگر لائٹ کا سین ہو تو لائٹ میرا خیال ہے کہ ادھر ادھر کرنے سے ہاتھ ہمارا دوسرا بھی جو ہے وہ گلو کرتا وہ نظر آنا چاہیے ایسا بالکل نہیں ہے لیفٹ سائیڈ پہ بہت اچھا ریزلٹ ہے مجھے پورا یقین ہے کہ میرے دوستوں کے ریز ویلڈ نظر آیا ہوگا اور وہ میری حوصلہ افضائی کریں گے اس ویڈیو کو بہت زیادہ لائک اور شیئر کر کے تو اس یقین کے ساتھ کہ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر چکے ہوں گے لائک اور شیئر بھی کر چکے ہوں گے اگر نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے میری حوصلہ افضائی ہو جائے گی تو چلیں گے آپ نے آج کے لیسن کی طرف اور لیسن میں آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ اللہ والوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور تکلیف میں بس سجدے کرنا امید کرتی ہوں آج ہی ویڈیو ساتھ ساتھ آپ کو لیسن بھی بہت زیادہ پسند آئے ہوگا اپنے والدین کا اپنی صحت اپنی خوبصورتی اور اپنے پیارے پیارے بچوں کا بھی ڈھیر سرا خیال رکھئے دعاوں میں مجھے اور میری فیاملی کو بھی ضرور یاد رکھئے اپنے ڈھیر سرا خیال رکھی ہوتی ہے ملاقات ایک بار پھر نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور دیکھتے رہیے سباجی ہیلت and beauty tips اور سباجی لیبرری اللہ حافظ